خیلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے حکومت کو توجہ دینی ہوگی خیلوں کو صحت کے برابر اہمیت دی جائے قوم کی بیٹیاں کسی سے کم نہیں خواتیم کے لیے خیلوں کے کیمپس ہونا چاہیے ہمیں قوم کی ترجیحات کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی چیف جسٹس کا پنچاپ سٹیڈیم میں تقریب سے خطا نیشنل ومن فوڈبال چیمپینشپ پاکستان آدمی کی ٹیم نے وابڈا کو شکست دے کر فائنل جیت لیا آدمی کی ٹیم نے سنسنی خیص مقابلے کے بعد وابڈا ٹیم کو پنلٹی کیکس پر شکست دی چیف جسٹس میاں ساکب نصار کی بطا اور میمانے فصوصی شرکت خلالیوں میں انعماد تقسیم کیا ہے مسلم لگ نون کے چھے ارکان کی رکنیت بحال پیر اشرف، مرزا جاوید، ملک وحید، تارک گل، یاسین، سوہل اور زیبن نصار شامل لگی ارکان کو ایوان میں ہنگامہ رائی پر نکالا گیا تھا سپیکر پرویز راہی کا کہنا ہے کہ کسی کو محتل نہیں کیا اجلاس میں شرکت سے روکا گیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی اپوزیشن کی عدم موجودگی میں پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا اپوزیشن کے بائی کارٹ کے باعث کٹوٹی کی کوئی تحریک پیش نہ ہوئی الفاظ کی جادوگری نہیں حقیقت پسندانہ بجٹ پیش کیا ہم کسی کا ناجائز کام نہیں کریں گے اور جائز کام رکھنے نہیں دیں گے وزیراعلا پنجاب اسمہان گزدار کا ایوان میں خطاب اسمبلی سٹاف کو دو ماہ کی تنخواہ بطار بونس دینے کا بھی اعلان بجٹ منصوری اور اجلاس ملتوی ہونے پر اپوزیشن بھی نمودار حکومت کے خلاف نارے بازی سپیکر کے خلاف اسمبلی سے باہر گفتگو سپیکر کا فرض ہے کفری کین کو سن کر فیصلہ کرے رانہ محمد اقبال سپیکر نے سارے کیس میں جانبداری سیغ مظاہرہ کیا ملک احمد خان نون لی کا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائے کے لیے قائم کمیٹی کی اثر انو تشکیل کا مطالبہ نون لی کی ارکان کا سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی نہیں خط کا مطل پرویز الہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا سپیکر کی جانبداری قوم کے سامنے لانے کا اعلان بولے ہمیں حکومت گرانے کی کوئی جلدی نہیں یہ اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی عمران خان جالی وزیر آزم دھاندلی کی پیداوار ہیں بتائیں این نارو کون مانگ رہا ہے احتساب تو وہ کرتا ہے جس کا دامند صاف ہو ہمیں گرفتاریوں سے نہ ڈرائیں سپیکر چودوی پرویز الہی کی حمزہ شہباز پر کڑی تنکی بولے حمزہ شہباز زندی بچہ ہے زد کرتا ہے تو کرنے دیں سینئر ارکان اسمبلی میں آئیں اور سپیکر وزیر آلہ کے انتخاب میں ہنگامہ رائی کی گئی چوتھی بار ہنگامہ رائی اور تشدر کرنے پر لیگی ارکان کو محتل کیا لوٹ مار ایسوسییشن کو کوئی این او آر نہیں ملے گا کوئی کنٹینر پر چڑھے یا کھمبے پر سب کا احتساب ہوگا اوپوزیشن کا نہیں باپ بیٹا ایسوسییشن کا احتجاج ہے میری نصیحت پر حمزہ شہباز چار بجے کی بجائے تین بجے اسمبلی آنے لگے سبائی وزیر اطلاعات فیازل حسن چوہان کی اوپوزیشن پر تنکیت بولے مولانا فضل رحمان لوٹ مار ایسوسییشن کے کنوینیر ہیں موسم بدلتے ہی ڈینگی نے وار کرنا شروع کر دیئے شہر میں ڈینگی کا پہلا کیس سامنے آ گیا سرویسس آسپٹل میں زیر علاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق محمد ارشاد نامی شہری چنگی عمر صدو کا مہاشی ہے ہائی کورٹ سے دس روز کی زمانت منظور ہونے کا معاملہ نواز شریف کے دامات کیپٹن ریٹائیڈ سبتر نے عدالت میں پانچ پانچ لاکھ روپے کے مجل کے جمع کر آ دی ہائی کورٹ میں مول روڈ پر تجاوزات کو ختم کرنے اور تاریخی مارتوں کی بحالی کا کیس جسٹس علی اکبر قریشی نے چوبز گھنٹے میں مول روڈ پر دکانوں کے آگے سے تجاوزات ختم کرنے کا پکن دے دیا ٹرک ڈرائیوروں کے نجائز چالان ٹول ٹیکس میں اضافہ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز کا یکم نومبر سے احتجاج کا اعلان لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کی دھمکی مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو مکمل حرطال کریں گے پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز اسوسییشن کی پریس کانفرنس پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ پر تشدد کا معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ نے تنازم ملوث ایک طالب علم اور گارڈ کو ماتل کر دیا سیکورٹی گارڈ کی پانچ دن کی تنخواہ بھی کٹ لی گئی جوونہ پنجاب چہدری سرور نے واقعے کا نوٹس لیا تھا سرگودہ یونیورسٹی کے لاہور کیمپس سے متعلق کے سابق وائس چانسلر محمد اکرم سمیت چھ ملزیمان احتساب عدالت میں پیش عدالت نے ملزیمان کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا آج نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اور آئی کورٹ پنجاب یونیورسٹی کے گرفتار تین پروفیسرز کی درخواست زمانت پر سمات عدالت نے ڈی جی نیب لاہور سمیت ویگر فریقین کو نوٹس چاری کر دیے سات نومبر کو جواب طلب کر لیا لیسکو کی غفلت بجلی کے لٹکے تار موت کے جال بن گئے مصطفہ ٹاؤن میں چوالیس سالہ مزدور کرنٹ لگنے سے چانبہگ رمضان پلستر کا کام کر رہا تھا کہ تاروں سے چھو گیا فود آثورٹی کا مرگی کی باقیات سے تیل بنانے والوں کے خلاف اپریشن تو لنگٹن مارکٹ میں مرگی کی علائشوں کو بالنے والی بھٹیاں اکھار دی گئیں سامان زب ایف آئی اے کا سبزہزار میں دو فود فیکٹریوں پر چھاپا گیس چوری پکڑی گئی فود فیکٹریوں میں بیکری مصنوات اور مٹھائی تیار کی جاتی تھی مہانہ دس سے پندرہ لاکھ روپے کی گیس چوری کی جا رہی تھی واسا اہلکار بن کر لوگوں سے پانی کے بلوصول کرنے والا گروہ گرفتار ملزمان گل برگ گارڈن ٹاؤن اور زہور الہی روڈ پر کارنوائیاں کرتے تھے گروہ نے ایمین ایز اور ایمٹی ایز کو بھی لوٹا مقدمہ درج ڈیریکٹر ایڈمن واسا مشتاق احمد دوانا کی پریس کانفرنس حضرت داتا گنج بکش کے اُرس مبارک کی تیاریاں جاری تین روزہ تقریبات کا آغاز اٹھائیس اکتوبر کو ہوگا وزیراعلا پنچاب رسم چادر پوشی سے افتتاق کریں گے داتا دربار کامپلیکس اور جامعہ مسجد کی تزین و عرائش کا کام مکمل ظاہرین کی سہولت کے لیے بھی وسیع انتظامات اور امریکی کانسل جنرل کولین کی سندر اسٹیٹ آمد امریکی وقت کی سندکاروں سے ملاقات سندر اسٹیٹ حقیقی معلومیں خوبصورت ہے امریکن کانسل جنرل کی گفتکو